حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے مصطد احمد اور بخاری میں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو جمعے کے روز گسل کرنا چاہیے گسل کرنا جمعے کے دن فرض نہیں ہے مسنون اور مستحب ہے ہر مسلمان کو جمعے کے دن گسل کرنا چاہیے دانت صاف کرنے چاہیے جو اچھے کپڑے اس کو میسر ہوں پہننے چاہیے اور اگر خوشبو میسر ہو تو لگانی چاہیے اچھے کپڑے سے مراد نئے کپڑے نہیں ہیں ساپ سترے اجلے مردوں کے لئے سفید لباس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عام حالات میں بھی ثابت ہیں اور پسندید آئے اور خوشبو بھی خاص مردوں کے لئے کہا جا رہے ہیں عورتوں کے لئے نہیں عورتیں باجمات نماز میں جمعے کے لئے حاضر ہو سکتی ہیں بشرتے کہ ان کے لئے احتمام ہو پردے کا احتمام ہو اور ان کے لئے صف بندی کا احتمام کیا گیا ہو پسندیدہ بھی ہیں مستحب بھی ہیں لیکن اگر اپنے پردے اور دائرہ اور حدود الہی کا احتمام کر کے جانے والیاں ہو تو وہ جا سکتی ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک ہے کہ جمعے کے دن نیا پہنا ہوا لباس جمعے کے دن یا رمضان میں اگر کوئی نیا لباس پہنا گیا تو اس کا حساب نہیں ہے اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ آسان حساب کا ذریعہ بنتا ہے ونہا ایسا کوئی معاملہ حدیث سے ثابت نہیں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری اور مصند احمد میں حدیث ہے آپ نے جمعے کی آداب بھی بتائے ہیں اس حدیث میں اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بتائیے حدیث کے الفاظ ہے کہ جو شخص جو مسلمان جمعے کی روز غسل کرے گا حت الامقان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک ساپ کرے گا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پانچ باتیں جو فطرت ہیں خطنہ کے علاوہ وہ چار کام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے بالوں کی صفائی اور ناخن کاٹنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن سنت سے ثابت ہیں تو جو لوگ جمعے کے دن جو شخص مسلمان جمعے کے دن غسل کرے گا حد الامقان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک ساف کرے گا سر میں تیل لگائے گا یا جو خوشبو گھر میں موجود ہے وہ لگائے گا میں پھر سپسپائی کر رہی ہوں صرف مردوں کے لیے پھر مسجد جائے گا اور دو آدمیوں کو ہٹا کے ان کے بیچ میں نہیں گھسے گا مطلب جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹے گا لڑائی جھگڑا فتنے کا امکان ہے نا دو لوگوں کو ہٹا کے ان کے بیچ میں نہیں گھسے گا پھر جتنی کچھ اللہ سے توفیق دے گا اتنی نماز نفل پڑے گا پھر جب امام بولے گا تو خاموش رہے گا اس کے قصور وہاں سے سنیے گا اس کے قصور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ماف ہو جائیں گے اِنَّ الْحَسَنَةِ يُزْحِبْنَ السَّيِّيَاتِ کچھ نیکیاں ہی ایسی ہیں کہ وہ گناہوں کو لے جاتی ہے کچھ نیکیاں ہی ایسی ہیں کچھ عمل ہی ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جمعے کے نماز باجمات ادائیگی یہ ان عمال میں سے ایک ہے موسیقی